پاکستان پوچھنا ہے کہ آخر وزیرحالہ پنجاب قوم کی بیٹی پنجاب کے تخت پر پہلی دفعہ کوئی رانی بیٹھ رہی ہے جو خاتون ہے اور اس کی موجودگی میں اسی کے شاہی دروازے پر ایک مار پھر سے خواتین سراپا اتجاج ہیں اس قوم کی بیٹیاں سراپا اتجاج ہیں تیسری رخ آپ کو دکھاتا ہوں تیسرا رخ یہ ہے کہ بیچارے ماں باپ اپنے بچے مریم بی بی کی حکومت میں ہسپتالوں میں گوانے پر مجبور بیٹھے ہیں یہ تین چار رخ بن رہے ہیں اور ہر رخ سے جہاں سے جا کر آپ دیکھیں گے خاتون مر رہی ہے یہ نرسیزیں خواتینیں یہ اپنا درد لے کر بیٹھیں ہیں پنجاب کی رانی مریم نواز خاتون ہیں یہ بلکل اس دروازے سے پرلی طرف بیٹھیں ہیں وہ ماں جنہوں نے اپنے بچے گوائیں ہیں وہ بھی خواتین ہیں وہ علیدہ رو رہی ہیں تو آج چونکہ مریم بی بی کے دروازے پر یہ بینیں بیٹھی ہیں اس قوم کی اپنا درد لے کر آئیں ہیں ان کا رونا اپنا ہے یہ کیا کہتی ہیں یہ نہیں کہتی ہیں کہ انکوائری نہ کی جائے یہ کہتی ہے جالی دوائیاں بند کی جائیں شرم آئے گی سنکے لیکن شرم کے لیے شرم ہونا ضروری ہے جس کے پاس ہوگی وہ شرم آ جائے گا جس کے پاس نہیں ہوگی وہ انا میں آ جائے گا تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ کون کون شرم آتا ہے کون کون انا میں آتا ہے چلے سنتے ہیں سلام علیکم بہن علیکم السلام کیا بات ہے بیمار ہیں جی میں وینٹ پہ رہی ہوں وینٹلیٹر پہ رہی ہے کیوں میں سرڈن ملٹیپل آرگن فیلئر ہو گیا تو میرا اللہ آپ کے لیے آسانی کرے آپ خود ایک نرس ہیں میں پریزیڈنٹ پنجاب ہوں نرسیس کی ینگ نرسیس اسیسیشن پنجاب کی پریزیڈنٹ اللہ آپ کے لیے آسانی کرے کیا تکلیف لے کر مریم بی بی کے دروازے پر دستک دے رہی ہیں مریم بی بی کو پتا ہے کہ ہماری کیا تکلیف ہے ہم پہلے بھی پرسوں بھی ہم بیٹھے رہے ہیں اکسا جو بچی تھی وہاں پہ پرچیز جنہوں نے دعائی کی ان کو بھی چھوڑ دیا گیا جنہوں نے بنائی ان کو بھی چھوڑ دیا گیا اور وہاں پہ اس بچی کو میل نے فیمل بھی نہیں میل نے اس کو یونی فارم میں رس کیا اور وہ گاڑی میں ڈال کے لے گیا اور وہاں کے سیو نے اس کے اوپر ایف آئی ایر کروا گئے اپنی مدعیت میں ایف آئی ایر اپنی مدعیت پہ جبکہ اس کے گاربالوں نے اس بچی کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا آپ کا موقف کہہ ہے کہ نرس کی مسٹیک نہیں تھی نہیں نرس کی مسٹیک نہیں تھی کیونکہ وہ جو انجیکشن تھا لیکن سیو کہہ رہا ہے کہ اس نے بنیادی ایس اوپیز کو فالو نہیں کیا تھا جس وجہ سے تینوں بچوں کے حلاکت ہوئی ہے میں آپ کے پاس آتا ہوں سیو ایس ایس کا پروف دے دے ایس 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 کا پروف دے دے جب میڈیسن جلائی گئی اس بندے نے میڈیسن کیوں جلائی جب میڈیسن بلکل کھلی گئی اچانک سے ایسے ہی لگ گئی نا گریب کی بیٹی اندر جلی گی وہ بندہ ہر بندے کو حریبتا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نرسیز نے ایس اوپی نہیں فولو کی آر تک جب کووڈ تھا ہم تھے وہاں پہ جب ان کی شہزادیاں سوئی ہوتی تھی ہم جب جاننے بچاتے ہیں جب ہم جاننے بچاتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں کہ جاننے مار دیں گے خود سے بچوں گی ایسا نہیں ہوتا آج تک جاننے بچوں جلا دیا گیا آج تک جسا نہیں ہوا کہ نولی کی ریکارڈ کیوں جلا دیا گیا جب مریم نواز آئی تھی جب کسی غریب کے پاس روٹی نہیں ہوتی تھی روٹی دے کے ویڈیو بناتی تھی وائرل کر دی تھی کہ میں سب کو بیٹی کو پکڑوں گی اب ایک غریب کی بیٹی دو ہفتوں سے فی میل ہے وہ انمیریڈ ہے وہ پولیس میں بیٹھی مریم نواز اب گھر میں سو رہی ہے اب اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے ان کو ایڈی کیا نہیں ہے مریم بیٹی میں ہونسلی آپ کو اس بات بتا ہوں ان کے تکلیفیں اپنی ہیں مجھے یاد ہے کہ جب آپ سیپ سٹی کا دورہ کر رہی تھیں تو اس بچی کے سر سے دپٹا گرا تھا یہ وہی مریم بی بی ہے نواز شریف کی بیٹی شہباز شریف کی بھتی جی جو اس بچی کے سر پر دپٹا واپس دیتی ہے اور وہ ویڈیو پوری قوم کے سامنے خود رکھی جاتی ہے کسی اور نے نہیں رکھی آپ کے اپنے کیمرہ سے بنی آپ کے اپنے لوگوں نے رکھی ہم نے اس کو ایک سوفٹ جیسچر سمجھا لیکن اتنا ہارٹ جیسچر کیوں ہیں ہمیشہ مجھے یاد ہے وہ گھنٹا جو لگانے کی ضرورت پڑ جاتی تھی مغلوں کو کیوں؟ کیونکہ جو مغلوں کے دربان ہیں وہ سائل کی آواز تخت تک آنے ہی نہیں دیتے تھے تو پھر تخت کے راجہ نے فیصلہ کیا کہ ایک لمبی زنجیر جس کے ساتھ گھنگرو باندے جائیں گے اور گھنٹا بالکل میرے کان کے قریب لگایا جائے گا کوئی سائل آئے گا آکے زنجیر کھینچے گا گھنٹا میرے کان میں بجے گا وہ گھنٹا ادھر بھی لگوا دے کیونکہ جو دھرتو ادھر دکھائیں جی وہ کہاں ہیں یہ باجہ سا جو پکڑ کے یہ کھڑے میں اس کی آواز اتنی نہیں ہے کہ آپ کے کانوں تک پہنچ سکے اس کے لئے سننے والا چاہیے اس کے لئے اٹلیسٹ معاملے کو سمجھے تو صحیح پیشنٹس رول رہے ہیں یہ یہاں پر رول رہے ہیں بچے آج پھر بغیر نرسز اور بغیر سٹاف اور بغیر ڈاکٹرز کے بیٹھے میں ہیں بہن آپ کہاں سے آئی ہیں اور مقصد کے ہیں ہم تمام لوگ جو اس وقت یہاں پر کڑے ہیں پورے پنجاب کی نرسز اس وقت سراپہ تجارج ہیں اور پور امن احتجاج ریکارڈ کرا رہی ہیں ہماری حکومت وقت سے ابھی بھی یہی گزارش ہے کہ یہ قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں جو برستی بارش میں بھی آپ کے دروازے کے باہر کھڑی ہیں اپنے بچوں کو چھوڑا ہے اپنے شیرخار بچوں کو چھوڑا ہے اور ان جس عوام کے آپ بات کر رہی ہیں جو آپ کا منچور ہے ہم نرسز کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ اس عوام کو جالی عدویات سے خدارہ نجات دی جائے یہ کیسے ثابت ہوگا کہ وہ انجیکشن جالی تھا یہ اس وقت ہی ثابت ہوگا جب آپ خانے والے سی او کو جو ہے وہ موطل کریں گے اس کو گرفتار کریں گے اور اس میں موطل کرنے سے گرفتار کرنے سے ثابت کیسے ہوگا یہ تو لیپ ٹیسٹ سے ثابت ہوگا یہ تو ڈرگ کنٹرولر یہی تو آپ کو کہہ رہی یہ پوری چین ہے اس پوری چین میں ایک انڈ یوزر کو آپ پکڑتے ہیں جو کہ اکیلا چالیس پچاس مریضوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اینڈ یوزر تو مر گیا نا بچا نہیں جناب آپ کو انجیکشن لگانے والے تھے اینڈ یوزر کو ایک نرس نہیں جس نے صرف وہ انجیکشن لگایا اور پروپر ایس او پی کو فالو کرتے ہوئے کیا کہ ایس او پیز ہیں میرے جیسا ہم آدمی جو میڈیکل پروفیشن سے نہیں ہیں اس کی رہنمائی کے لیے بتائیں گے انجیکشن کا نام کیا تھا سب سے پہلے وہ انجیکشن تھا سیفریک زون کا جو کہ کسی ایک لوکل کمپنی کے نام سے آرہا ہے یہ کس مقصد کے لیے انٹی بائٹک ہے جو کہ کھون میں انفیکشن کو کم کرتا ہے اور یہ بہت ایک کومن پریکٹس ہے ہمارے ملک میں پورے پاکستان کے اندر یہ کومن ڈراغ ہے جو یوز کی جاتی ہے اور یہ انٹی بائٹک کے طور پر جو ہے ہر ڈیزیز کے اندر دی جاتی ہے اس میں تھوڑا بہت اوور ڈوز ہو جائے تو واقعی بچہ مر سکتا ہے نہیں بلکل بھی نہیں اوور ڈوز بلکل بھی نہیں اس طرح سے ہوتا ہے وہ اس کے اپنے ایک سائٹ ایفیکس ہوتے ہیں رینل ایمپیکٹ ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہاں اگر کوئی ایسی عدویات ہیں جو کہ ناکس ہیں اور ایکسپائر ہیں تو وہ جا کر رییکشن کرتی ہیں آپ لوگوں کو بہتریت مرسز آپ میری بہنیں ہیں ساری کتنے عرصے سے آپ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ ہسپتالوں میں جالی عدویات یا کمزور عدویات آتی ہیں لاکس عدویات دیکھیں ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اس کا فیصلہ تو ڈرگ کنٹرولر نے ان کو دینا ہے ہمارے پاس نہ نرس کسی ڈرگ پرچیزنگ میں انوالو ہوتی ہے نہ وہ کسی ڈی ٹی آل اپروول میں انوالو ہوتی ہے یعنی ابھی سے آپ یہ نہیں کہہ سکتی ہیں کہ وہ کسی ڈرس کے پاس جالی ڈرگ جناب اس کی اس کی جو فرانزک ہے وہ تو ان کو ڈرگ کنٹرول لانے دی رہی ہے یعنی ابھی آپ کے سامنے ایسے شواہد نہیں ہے نہیں ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جسی جیکسن کے لیے آپ کے سامنے کوئی ایسے شواہد ہیں کہ وہ ڈرگ جالی تھی یا سبسٹینڈرڈ تھی دیکھیں سٹوپ جو ہے اسی دن جب بارہ کو ریاکشن ہوا ہے تو ان کی جو ویب سائٹ پہ ہے اسی دن سیپ ٹیک زون کے بارے میں کیوں ان کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیا گیا نوٹیفکیشن کہ سیپ ٹیک زون جو ہے وہ ہسپیٹل سے اٹھا لیا جائے سیپ ٹیک زون جو ہے وہ بین کیا جائے اور اگر ان کو پتا تھا تو بارہ کوئی انہوں نے کیوں یہ چیز کی سرکاری ہسپتالوں میں سیپ ٹیک زون استعمال ہو رہے ہیں جی آپ انہوں نے یہ بارہ کو نوٹیفکیشن نکالیا اس سے پہلے تک سارا کچھ یوز ہو رہا تھا اور گورمنٹ نہیں پرچیز کیا تھا گورمنٹ نہیں یہ سینٹرل پرچیز کیا اگر گورمنٹ ایک میڈیسن پرچیز کر کے سٹاف کو دیتی ہے کہ آپ نے یہ میڈیسن لگانی ہے اور ڈاکٹری لکھ کے دے گا آپ آباندے لگانے کے جی ہم پا آباندے لگانے کے اگر آپ انکار کریں گے کہ میں نے نہیں لگانی دن وٹ اب ہمارے خلاف پر ایکشن ہوگا ہاں جی آپ کو گورمنٹ کہتی ہے کہ جراب آپ کو یہ میڈیسن آپ لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے یہ کہتے ہیں اگر ایک پیشنٹ کو فرس کریں چھ سات میڈیسن جا رہی ہیں اور اگر 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 ایک پیشنٹ ایک نرس کرتی ہے تو پھر ایک دو پیشنٹ کے اوپر ایک نرس ہونی چاہیے یا پر ساٹھ مریزوں پر ایک نرس ہے ستر مریزوں پر ایک نرس ہے پیل سکو کہتے ہیں پیپر برک بھی آپ سارا کمپریٹ کریں سات ستر پہ تو ویسے نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے آپ ابھی جا کے دیکھ لیں اب ابھی جا کے دیکھیں جنرل وارڈز جتنی ہیں وہاں پہ سرجری وارڈز ہو ہیں میڈیکل وارڈز ہو ہیں ان سب میں یہ سیپریک زون ایز اینٹی بورٹی کیوز ہوتا ہے اور کچھ جگہ پہ تو ایک ایک پیشنٹ کو تین تین جو ہیں میں تو نرسیس کی بات کروں سکاف کی بات کروں آپ پیٹا کے سوچنے اور ایز اینٹی بھیکلیا نہیں ہے کہ ہمارے جہاز بار بار کے نرسیس کے ڈاکٹرز کے بارے جا رہے ہیں کس وجہ سے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو یہاں پر وہ فسیلیٹی سے ویلیبل ہیں اور بہت زیادہ چامی سے چیز رہے ہیں ایک بزے گوگے کہ پچاس میری ایک بات سنے بہن میں گمیٹ تو نہیں ہوں میں گمیٹ تو نہیں ہوں میں آپ کی آواز ہوں لیکن کیا حقیقتاً ایسا نہیں ہے کہ سٹاف کا رویہ بھی ہسپتالوں میں بہت پتہٹک ہوتا ہے کئی دفعہ لیکن آپ ایک بات سنے یہ ایک آم آدموں نے لیکن آتے بات کرنی چاہیے نہیں کرنے آپ نے بات شروع کر دیا تو آپ مجھے بات بتائیں بسم اللہ وہ یہ ہے کہ اگر ایک نرس ہے سب کو اٹھ جاتے ہیں نہیں نہیں ایک اٹرنل عوام کو یہ نظر آتا ہے کہ نرس نے ٹکے لگانے ہیں نرس نے ایسے نہیں کرنا نرس نے SSP کی بکس لکھنا ہے نون ایسے پی کے لکھنے ہیں ڈیسپوزیبل کے لکھنے ہیں میڈیسین کے لکھنے ہیں پیشن کا ریٹرن ورگ کرنا ہے کسیم کے ریکارڈ کیپنگ ایک نرس کو کرنی پڑتی ہے چار چار کسیم کی چھیک ہے ہر گارڈ مینٹین کا ہاسپٹل کے اندر جتنا بھی ریکارڈ مینٹیننگ ہے وہ سب نرس پہ کیا جائے اس کی ایسے بھی اس کی جو جیڈیز میں یہ چامل نہیں ہیں نہیں پاکستان میں ایسا ہے باریو گرونی دنیا میں کیا ہے تو نرس کو کروا دیں بیٹنگ ہے جو ایک گریڈ پور کا کام ہے کلیریکل کام ہے وہ اگر کوئی بھی نہیں ملتا وہاں پر نرس بٹھا دیں اس وقت پنجاب پورے کے اندر نرسز کی شورٹیج اتنی زیادہ ہے ہم نے متعلقہ حکام کو بارہا اپنے ایجنڈرز کے اوپر لکھ کر دیا ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ فوری طور پر پاکستان سے کتنی نرسز کو بھی چلی گئی کیا ہوں شورٹیج کو پورا کیا گیا آپ کے سب درد جائز ہے اسی لئے میں یہاں پر کھڑا ہوں لیکن کیا ایک درد ہمارا بھی سنا جا سکتا ہے یا نہیں سنا جا سکتا ہے ہم دیکھیں بیٹھی زبان اچھا رویہ آپ صحیح کے رہے بنیادی ضرورتیں اٹینڈنٹ کی لیکن اس وقت آپ دیکھیں ایک وارڈ کے اندر اگر چالیس مریض ہیں اور ایک نرس ہے جو آپ کہہ رہے کہاں پہ کھانے وال میں یہی بچی کام پر تھی چالیس وہاں پر بچے تھے ایک بچے کے ساتھ دس اٹینڈنٹ لاس کرتے ہیں کیا آپ کے ڈیوٹی روستر میں ایک ہی نرس تھی جی بالکل ایک ہی نرس تھی اور اس کو بھی انہوں نے وہاں سے جو ہے وہ سسپینٹ کیا محتل کیا گرفتار کیا ہمارا یہ مطالبہ تھا آپ اس کی جوڈیشل انکوائری کرتے ہیں آپ اس کو ہیلتھ گیر کمیشن میں بیشتے ہیں آپ کے پاس آپ نے اپنے اختیائیات کا ہاتے ہیں اور اصل بات کو گول کر جاتے ہیں بکرز بہت سارے لوگوں کے سٹیکس ہوتے ہیں ان کا رونا صرف ایک ہے یہ پتہ ہے آپ کی بہنیں آپ کے دروازے پر وہ یار ویسے میرے مو سے نکل گیا بہن کسی کے دروازے پر آ جائے نا تو روٹی پانی آرام ہو جاتا ہے کہ میری بہن آگئی ہے یا آپ کی بہنیں ڈس اون کر دیں یا ان کر لیں ایک سیکن بہن ایک سیکن یہ ان کا موٹا موٹا رونا یہ ہے کہ آپ اکسہ بی بی کو سزا دیں بالکل دیں اگر وہ کلپرٹ ہے لیکن اس کو کلپرٹ ثابت تو کر لیں پھر کیسے بندے ارسٹ کر سکتے ہیں ایک میل پولیس آفیسر کیسے ارسٹ کر سکتے ہیں ایک فیمیل کو اور اس وقت بھی جب ایک فیمیل وزیر اعلیٰ جو ہے وہ خود بیٹھی ہوئیو یہ شرمانے کی بات ہے تھوڑا سا شرمانے کی کوشش کریں ہم بریک سے ہو کے باپس آتے ہیں موسیقی